اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑا مشہور واقع ہے حضرت سلیمان بن داوود علیہ السلام آپ کو بتا ہے جب یہ فوت ہو گئے تو یہ حیکل سلمانی تعمیر کروا رہے تھے تو ایک آسا کے سہارے یہ کھڑے رہے ہیں اس کا ذکر ہے فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتِ جَبْ ہم نے ان پر موت وارد کر دی مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ إِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُوا مِنْ سَآتَهُ تو ان کی موت کی خبر نہیں دی مگر اس زمین کے کیڑے نے جو ان کے آسا کو کھا گیا اب وہ آسا کے سہارے زیارے کرسی بھی بیٹھے ہوں گے یوں کر کے سہارا لیا ہوگا جس سے فیل یہ ہو رہا تھا کہ وہ زندہ ہی ہیں لیکن کسی جن کی یہ بھی جورت نہیں ہوئی ہے کہ رو بھی اتنا تھا کہ کسی کی یہ بھی نہیں جورت ہوئی کہ کہ ان فوت ہی نہ ہو گئے ہوں کہ اٹھ کے نماز بھی نہیں پڑھ رہے کتنے دنوں سے جسم اسی طریقے سے ہے اتنی بھی ان کی جورت نہیں تھی ڈڑتے تھے فَلَمَّا خَرَّ جب ان کا جسم نیچے آیا یعنی کیا ہوا کہ وہ دیمک جو ہے نا اس کو چاٹ گی تو سر دیمک ایک دن میں نہیں چاٹ تھی یہ مہینوں کی گیم ہے کہ وہ آسا کو دیمک کھاتی رہی کھاتی رہی جب تک وہ حیکل سلمانی تعمیر نہیں ہو گیا ٹیمپل آف سلمان تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلمان علیہ السلام اس کے سارے پرے اس کا مطلب ان کا جسم بھی سلامت فریشنس بھی سلامت آنکھوں کی چمک بھی سلامت سب کچھ ادربائز تو ان کو شک پڑ جاتا اور اللہ نے اس چیز کا ذکر کیا ہے کہ یہ اللہ نے کیوں کروایا اللہ کہتا ہے جیسے ہی وہ ان کا جسم نیچے آیا اب یہاں ہونا چاہیے تھا جسم نیچے آیا تو فرشتوں نے تھام لیا نہیں سارے انجنیو ایزمین تا ہی آیا کوئی گستا ہی نہیں ہوگی بید بھی نہیں ہوگی تبینت الجن اللو کانو یعلمون الغیب اس سے جنوں کے اوپر یہ حقیقت کھل گئی کہ اگر وہ غیب کا علم جامتے ہوتے ما لبسو فی العذاب المہین تو اتنے بڑے عذاب کو نمو کاٹتے کہ کتنے مہینوں سے وہ حضرت سلمان کے ڈر کی ورہ سے اتنے بڑے بڑے پتھر اٹھا گئے اگلے سلمانی تعمیر کر رہے تھے اگر ان کو پتا چلتا کہ آٹھ نو مینے تو اہی کام ہو رہا ہے جیسے میں نے آپ کہتا ہے آج کل تو آپ سی سی ٹی وی کیمرہ ویسے ہی لگا دینا چاہے اس کا کنیکشن بھی پیچھے نہ ہو اور تین چار آپ گھر کے باہر لگا دیں تو کوئی جناب اس طرف جاتا بھی نہیں ہے ان کو ڈر لگا رہتا ہے یہ تو نظر آ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نمو ہے کہ علم غیب اگر جنوں کو ہوتا نہ تو ان کو کیوں نہیں پتا چل گئے کہ یہ فوت ہو گئے ہیں تو علم غیب علاقیدہ اللہ تعالیٰ نے بڑا قرآن میں کلیر کیا ہوا ہے آپ نے نہیں ماننا تو نہ مانیں ایک لڑا بات ہے تو یہ آیت بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے جسم سلامت رہتے ہیں ان کی وفات کے بعد بھی ورنہ تو ڈی کمپوز ہو جاتا ہے دو دن سے زیادہ تو نکالتا ہے نہیں اتنی بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے باقی اس کو سپورٹی وہ حدیث ہے جو سنن ابی دعود میں سنن نسائی میں اور سنن ابن ماجہ میں ہے مشکات میں موجود ہے سیدنا عوث بن عوث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ جمعہ کا دن جو ہے وہ تمہارے ایام میں سب سے بہتر ہے اسی دن آدم علیہ السلام پیدا ہوئے اسی دن وہ فوت ہوئے اسی دن سور پھونکا جائے گا تم جمعہ کے دن کسرت کے ساتھ مجھ پہ درود پڑو بے شک تمہارا درود مجھ پہ پیش کیا جائے گا تو صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ جب آپ مر جائیں گے اور آپ کی ہڈیاں مٹی میں گھل مل جائیں گی ذرا الفاظ سنیں اس زمانے میں اس طرح گستاکی کا فتوہ نہیں لگاتا تھا جواب دیے جاتے تھے تو آپ پہ درود کیسے پیش ہوگا یہ تو نیچنل پروسس ایسا ہوگا تو نبی الاسلام نے فرمایا آپ دیکھیں اس کی برکت ہی ہوئی کہ عقیدہ پتا چل گیا آپ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے اس بات کو حرام کر دیا ہے مٹی کے لیے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے نبیوں کے جسم مٹی نہیں کھائے گی وہ ان کی وفات کے بعد بھی قبروں میں سلامت رہیں گے اچھا اس حدیث کو عالم سارے محدثین نے صحیح کہا ہے اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح کہا امام زہبی نے موافقت کی صحیح ابن حبان میں بھی ہے امام ابن حبان نے بھی صحیح کہا امام نوی نے بھی ٹھیک کہا امام ابن قیم نے بھی ٹھیک کہا لیکن امام بخاری کی ریزرویشن ہے اس حدیث کے اوپر عقیدے کے اوپر نہیں حدیث کے اوپر وہ کہتے ہیں اس حدیث میں جو ایک راوی ہے نا اس راوی کا نام ہے عبد الرحمن بن یزید بن جابر وہ کہتے ہیں یہ بن جابر نہیں ہے وہ تو سکہ راوی ہے یہ بن تمیم ہے جو ضعیف راوی ہے جبکہ باقی سارے مہدسین کہتے ہیں نہیں وہ بن جابر ہی ہے بن تمیم نہیں ہے اسی وجہ سے شیخ زبیر لی زیر صاحب بھی اس حدیث کو زیر کہتے تھے تو ہم نے پہلے بھی کلیریفائی کیا کہ ان کا یہ حکم لگانے میں غلطی ہے اس حدیث کو البانی بھی شاہ بارنود بھی ایون خود شیخ زبیر صاحب کے شاگرد غلام اسوا زیر صاحب نے امام نسائی کی کتاب وفات النبی کا ترجمہ کیا انہوں نے بھی کہا کہ یہ حدیث ٹھیک ہے لیکن شیخ زبیر صاحب یہ سقیدے کو صحیح مانتے تھے کیونکہ یہ حدیث فضل الصلاة علی النبی جو قاضی اسماعیل مالکی کی کتاب ہے المتوفہ 287 ہجری پہلے 300 سال میں دروش شیف کے فضائل پر لکھی کی ہے اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے تو اس کی تحقیم کے طرح پر شیخ زبیر صاحب لکھا ہے کہ یہ حدیث وہی بھلا لکھا کہ یہ بن تمیم ہے بن جابر نہیں ہے البتہ انہوں نے کہا جہاں تک یہ سقیدے کا تعلق ہے نا کہ انبیاء کے جسم سلامت ہے تو وہ بالکل ٹھیک ہے اور انہوں نے کہا اس کی دلیل ہے المصنف ابن ابی شعبہ میں صحیح صند کے ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نہوں کا قول ہے جو انہوں نے نکل کیا انہوں نے خالی قول نکل کیا وہ پوری حدیث مصنف ابن ابی شعبہ میں ایسا ہے کہ جب یہ پرشین امپائر گری نا تو توستر شہر تھا پرشین امپائر کا جب وہ فتح ہوا نا تو اب موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت عمر کو خط لکھا کہ یہاں پر ہم نے خزانے کو جب ٹیک آور کیا تو یہاں میں ایک بہت بڑا تابوت مل ہے جس میں ایک بہت بڑی لاش ہے اور وہ لاش اتنی بڑی ہے کہ ایک ہاتھ تو صرف اس کا ناک ہے یعنی یہ ناک کا سائز جو ہے نا وہ ڈیڑ فٹ کے قریب ہے تو اب آپ دیکھ لیں کتنی بڑی لاش ہے اور یہاں کے لوگ کا یہ قید ہے جب بارش نہیں ہوتی تو اس لاش کو اوپن ائر میں لے آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بارش دے دیتا ہے تو آپ کو الیکٹر ملتا تو آپ کہتے ہیں جناب فوراں ایک بڑی مزار بنواؤ حضرت عمر تک جب پہنچا تو آپ نے قاب احبار کو یہودی عالم تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے نبی اسلام کی زندگی میں تھے لیکن اسلام قبول نہیں کیا اس لئے صحابی نہیں ہے بعد میں تو انہوں نے وہ پورے سا ڈاکومنٹس بھی بھیجے تو انہوں نے کہا یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا تابوت ہے تو پھر حضرت عمر نے خط لکھا کہ رات و رات تیرہ کبریں کھو دو ایک نہیں تیرہ تاکہ پتہ ہی نہیں چلے کس میں دفنہ ہے نامعلوم جگہ پہ رات و رات ان کو دفن کر دو یہ حضرت دانیال علیہ السلام کا جس میں اثر ہے اور اس میں حضرت عمر نے کہا والنار لا تأکل الانبیاء والارض لا تأکل الانبیاء آگ نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی زمین نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتی اور ایک اور لفظ بھی استعمال کیا درندے بھی نبیوں کے جسموں کو نہیں کھاتے تو یہ شیخص بیر صاحب نے نا اس فوٹ نوٹ پہ لکھا کہ یہ عدیث صحیح ہے لہذا ہمارا یہ عقید ہے کہ نبیوں کے جسم سلامت ہے الحمدللہ صحیح مسلم میں عدیث ہے دو طرق ہیں کہ میں نے شبہ مراج موسیٰ علیہ السلام کو اپنی قبر میں نماز پڑھتے میں دیکھا ہوا قائم و یسلی فی قبری لیکن یہ برزخی معاملہ ہے یہ فیزیکلی آپ اس کے پر قیاس نہیں کریں گے آج اگر آپ قبری رسول کھو دیں گے تو نبی علیہ السلام کا جسم اثر آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا جیسے دفناتے وقت تھا یہ نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر رہے ہوں گے نہیں ان کی نمازیں بھی قبروں کے اندر ہیں جو مسلمت ابی جالہ میں عدیث ہے کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں اپنی قبروں میں نمازیں بھی پڑھتے ہیں وہ برزخی معاملہ ہے وہ تو چھوڑ دیں سنے بن ماجہ میں تو یہاں تک ہے کہ جب عام ایک مومن مردے کو بھی جب قبر میں رکھا جاتا ہے نا فرشتے سوال کیلئے آتے ہیں تو وہ اٹھتا ہے تو اس کو اثر کا وقت دکھایا جاتا ہے کہ غروب افتاب ہونے والا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے چھوڑ دو میں پہلے نماز پڑھ لوں یہ تو عام مومن کے لیے بھی ہے تو انبیاء تو خیر بہت عالی درجے کے تو اس حدیث کے تحت ان کی زندگی برزخی ہے لیکن جسم جو ہے وہ سلامت ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے باقی حیات و نبی کے اوپر میرا لیکچر مسئلہ نمبر 5 دیکھ لیں ایک اور حدیث بڑی مشہور میں نے بڑی دفعہ بیان کی ہے تیرہ سو نوے نمبر سعی بخاری میں ون تھری نائن زیرو کہ سیدنا عمر کا پاؤں آلموسٹ سکسٹی فائی ویئرز کے بعد جب حجر آئیشہ کی دیوار گر گئی ولید بن عبد الملک کے دور کے اندر تو پاؤں باہر آ گیا ایک قبروں کی ڈسٹربنس کی وجہ سے کیونکہ وہ امہات المومنین کے جو گھر تھے ان کو توڑ کے مسجد نوی کی توسی کر رہے تھے عمد عبدالعزیز اس وقت گورنر تھے مکہ مدینہ کے ابھی تو خلیفہ نہیں بنے ہوئے تھے تو جب پاؤں نکلا تو لوگ پریشان ہو گئے کہ نبیل اسلام کا پاؤں مبارک باہر آ گیا یہ بخاری کے الفاظ ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بخاری میں ہی موجود ہے کہ لوہوں کا یقیدہ تھا کہ نبیل اسلام کا جسم مبارک اس طریقے سے تو حضرت عروہ ابن زبیر کو جو حضرت عائشہ کے بھانجے تھے عبدالعہ ابن زبیر صحابی کے چھوٹے بھائی اور عشرم بشرا حضرت زبیر کے بیٹے لیکن تابی ہیں یہ ان کو بلائے کہ وہ حضرت عائشہ کے بھانجے تھے حجرہ عائشہ میں جاتے رہتے تھے تو ان کو قبروں کی لوکیشن پتا تھی انہوں نے جب دیکھا نہ تو انہوں نے کہا یہ تو حضرت عمر کا پاؤں ہیں یہ نبیل اسلام کا پاؤں نہیں ہے اچھا اس میں کہیں نہیں لکھا کہ وہ پاؤں جب نکلا ایسے تو وہ عضرت عمر نے وہ پاؤں واپس اندر کھینچ لیا اگر وہ دنیاوی زندگی ہوتی تو جب اتنے لوگ پاؤں پہ شور مچا رہے ہیں آپ کا اگر پاؤں ایسا باہر نکلا ہوا ہو کسی جگہ سے اور لوگ اتنا جمگٹا بنائے ہوئے کہ یہ پاؤں پاؤں تو آپ بھی اندر کر لیں گے اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ ہیں تو آپ کا پاؤں ایکسپوز ہو رہا ہے تو وہ دنیاوی زندگی تو ہے نہیں آخرت کی زندگی ہے تو وہ انہوں نے دوبارہ سے ان کو دفن کر دیا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انبیاء کے علاوہ بھی اللہ تعالی جس کے لئے چاہیے یہ کر سکتا ہے لیکن یہ جنرل رول نہیں ہے یہ جنرل رول ہے وہ نات میں ہی ہے محمد کے غلاموں کا کفن مہلا نہیں ہوتا ایسرہ کرنا کچھ بھی نہیں ہونا پائی کتنے صحابہ کو رومن امپائر کی بیٹل فیلڈز میں آگ کے کڑاوں میں تیل کے کڑاوں میں جلایا گیا ہے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب کا مصلح کیا گیا ہے غزوہ احد میں اس طرح نہیں ہوتا اور کسی کی اگر جسم کی حفاظت نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ بزرگ نہیں ہے وہ اللہ کی مرضی کی اس کی حفاظت کروانی ہے سیدنا مبکر صدیق کے بارے میں 1387 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر انہوں نے تو اوورال امت کو عقیدہ دے دیا ہے اما عائشہ کو بلایا اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے سنوار کے دن کی موت کی فضیلت کیونکہ نبی علیہ السلام سنوار کو فوت ہوئے تھے امام بخاری نے باپ باندھا کے حدیث لیا ہے 1387 سے بخاری میں اما عائشہ صلی اللہ علیہ کو بلایا حضرت ابو بکر نے نظہ کے عالم میں کہا کہ بیٹا نبی علیہ السلام کو کتنے کفن میں دفن کیا گیا تھا انہوں نے کہا تین کپڑوں کے اندر تو انہوں نے بھی اپنے پرانے پرانے کپڑے کہا کہ یہ میرے کپڑے دھوکے نا مجھے انہی کپڑوں میں کفن دینا ہے میرے لئے لیے 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 کفن نا منگوانا پھر پوچھا کہ بیٹا یہ بتاؤ کہ نبی علیہ السلام کی ڈیتھ کس دن ہوئی تھی ان کا منڈے کے دن تو انہوں نے کہا میں بھی اللہ سے امید کرتا ہوں کبھی تو منڈے کا دن باقی ہے تو رات تک میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی اس پہ ماں بخاری نے باپ باندھا ہے منڈے کے دن مرنے کی فضیلت لیکن سر عزت و بکر کوئی فضیلت نہیں ملی حدیث کے الفاظ ہیں کہ وہ رات میں جا کے منگل کی رات کو فوت ہوئے ظاہر ہے منڈے کا جب دن ختم ہوگا تو منگل کی رات فوت ہو جائے منگل کی رات میں فوت ہوئے اور منگل کی فجر سے پہلے ان کو رات و رات دفنا دیا گیا اچھا عزت ابو بکر کا بھی اسیسمنٹ غلط نکلی کہ میں منڈے کے دن فوت ہوں گا اور فضیلت بھی نہیں ملی تو اس میں نے اکلیبی تازد ابو بکر کا علم غیب تاکہ پتہ چلے کہ امت دا سب تو اٹھا ولی جڑا ہے سرمینی آل حضرت نے خود مانے ان سے جب پوچھا گیا اولیاء کا سردار کون ہے انہوں نے شیح عبدالقاد جلانی نہیں بتایا انہوں نے کہا ابو بکر صدیق شکر الحمدللہ کے منڈے کو فوت نہیں ہوئے یہ ایک فضیلت نہ مل کے امت کو جو قیدہ پہنچ گیا اگر دیکھی جائے تھا تو اس کی ورث زیادہ ہے ان کی اس فضیلت سے اس ایک بندے کو فضیلت ان کے لیے ویسے ہی فضائل بہت زیادہ ہے قبر رسول میں ساتھ دفن ہے حضور اللہ اسلام کے قریبی ساتھیوں میں سے حاکچار یار میں ہے الحمدللہ تو یہ شکر ہے ان کو فضیلت نہیں ملی آج ہم لوگوں کو دکھا تو سکتے ہیں جناب یہ دیکھ لو علم غیر بھی علم غیر تم نے لگایا ہوا ہے تو یہ دیکھ لو اس میں آگے الفاظ ہے جب حضرت عائشہ نے کہا نا کفن انہوں نے کہا مجھے نیا کفن نہیں دینا مجھے پرانے کپڑے ان کو دھو دو انہی میں دفنانا انہوں نے کہا نیا کفن تو زندہ بندوں کی ضرورت ہے یہ جو نیا کفن اگر کسی مردے کو پناتے ہونا اور بلکہ انہوں نے تو اپنے بارے میں ہی بات کی آجزی ہی ہم کی ہمارا تو عقید ہے ان کا جسم بھی سلامت ہے انشاءاللہ وہ کہتے ہیں یہ تو مرنے کے بعد پیپ خون اور گلی سڑی ہڈیوں کا حصہ بننا ہے اس کفن نے تو کیوں نیا کفن ضائع کرتے ہو میرے اوپر یہ انہوں نے عقیدہ دے دیا کہ یہ آپ کی جو نہات کا یہ ایک جذباتی قسم کا شہر ہے جی میلا نہیں ہوتا ہاں کفن میلا نہیں ہوگا اگر سائیبیریا میں دفنہ آ دے میں گرنٹی دیتا ہوں انتے کافر بھی کوئی داب دیو نا وہ چونکہ برف ہے ایک ہزار سال تک بھی نہ مردہ ٹیمپر ہوگا نہ کفن میلا ہوگا وہ ٹیمپریچر ہے نا وہ جیسے مردہ خانوں میں آپ لکھواتے ہیں لاشے تو سائیبیریا دے سارے ٹیمپریچر دے بلو وہ دے فریزنگ پوینٹ دے ہوتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہونا یہ اب آپ دیکھ لیں اچھا یہاں میں میں بتا دوں جسم سلامت ہونے سے کوئی بھی شخص دنیاوی زندگی مراد نہ رہے جسم سلامت ہے لیکن اس جسم کی سلامتی سانس کے ساتھ نہیں ہے آخرت کی زندگی کے ساتھ قرآن میں ہے کہ شہید بھی زندہ ہے لیکن تمہیں شعور نہیں یہ کہتا ہے نہیں ہمیں شعور ہے ہم مانگیں گے بھی اللہ کہتا ہے تمہیں شعور نہیں ہے تو اتنی کہانیاں کرواتے ہیں یہ لوگ خصوصا دیوبندیوں اور بریلیویوں انہوں نے بقیادہ لکھا ہے کہ یہ تو دنیاوی زندگی ہے قبر میں سر المحنت میں انہوں نے لکھا ہے کہ نبی الاسلام کی جو قبر میں جو حیات النبی ہے یہ دنیاوی ہے لفظ لکھا ہے دنیاوی حالانکہ وہ آخرت کی زندگی ہے وہ تو دنیا کہاں سے آگئی اور اعلیٰ حضرت تو تونبت ہے کھلے ڈھولے بندے سر ایک سٹیپ اگے گئے ملفوزاتِ اعلیٰ حضرت میں انہوں نے لکھا ہے کہ جب کسی نے سوال کیا کہ آپ کہہ رہے ہیں ولی بھی زندہ ہے نبی بھی زندہ ہے تو دونوں کی زندگی پر فرق کیا ہے انہوں نے کہا انبیاء کی جو زندگی ہے قبروں میں وہ برزخی تو ہے لیکن یہ حصی دنیاوی ہے حصی حصی کا مطلب کیا ہے کہ آپ کسی کو چھٹکی کاٹتے ہیں تو اس کو فیلو اور دنیاوی اور انہوں نے کہا اگر پھر نہ یقین ہے تو ہمارے بزرگ تو پہلی فرما گئے ہیں شیخ زرکانی کہ نبیوں کی بیویاں ان کی قبروں میں ان پر پیش کی جاتی ہیں ان کے ساتھ شباشی بھی کرتے ہیں ولی عضو باللہ تعالی آج ہم پیش کرتے ہیں وہ کہتا ہے نہیں زرکانی نے لکھا انہوں نے تو نکل کیا ہے تو انہوں نے تو اپنے ایک ہی دے کے طور پر نکل کیا انہوں نے تو انہوں نے لکھا کہ زرکانی صاحب نے بھکواز فرمایا ہے انہوں نے کہا فرماتے ہیں ٹھیک ہے تو فضائل حاج میں شیخ زگریہ کاندلوی نے فضائل درود میں فضائل مال کا ایک چپٹر ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے فضائل فضان سنت میں علیہ السلام قادری صاحب پاپا جانی جو ہیں دعوت اسلامی والے تبلیغی جماعتیں دونوں نے لکھا ہے کہ پانچ سو پچپن اجری میں نبیل اسلام کی وفات کے پانچ سو سال کے بعد جب شیخ احمد رفائی قبر رسول پہ حاضر ہوئے انہوں نے عربی میں شہر پڑھے یا رسول اللہ جب میں مصر میں تھا تو میں روح کو بھیجتا تھا استان اقدس پہ حاضری کے لیے کوئی اپنی روح اس طرح بھیج سکتا ہے مجھے بتائیں اب جسموں کے ملاب کی باری آئی ہے تو اپنا دست اقدس قبر سے باہر نکالی ہے میں اس کو بوسا دوں تو کہتے ہیں نوے ہزار لوگ کی مجودگی میں ہاتھ مبارک باہر نکالا اور شیخ احمد رفائی نے بوسا دیا اور ان میں شیخ عبدالقادر جنانی کا نام نامی بھی ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ بھی یہ منظر دیکھ رہے تھے حالانکہ شیخ عبدالقادر جنانی بچاروں کو پتہ بھی نہیں ہوگا میرے ساتھ کیا منصوبہ انہوں نے کر دی گا میں کہتا ہوں نہیں بڑی بدبختی ہے کہ وہ منظر دیکھ رہے تھے تو انہوں نے خود آتنی چوم لیا ایم این جی نہیں کر لگا اور سارے نوے دن نوے زار بدبخت نے کہ نبی الاسلام دا آتم بارک باہر نکلے آئے تو ظالموت تو سی کیوں نہیں چومیا اور حضور کے اخلاق سے یہ چیز بعید ہے کہ آپ علیہ السلام جو ہے ایک کو چموا دیں اور باقیوں کو محروم رکھیں ایک بات جو جو جناب باہر آیا سی پھر سارے انہوں ہی زیارت کرنی چاہیے سی سے چومنا چاہیے تھا سی سب کا نہیں جھوٹ ہے یہ ہاتھ کبھی سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا کبھی امہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جمل پہ گئیں اور بعد میں شرمندہ بھی ہوئی اپنے اس سفر پہ کہ بھئی نہ جاؤ ادھر کبھی حضرت عمر کے لیے نہیں نکلا وہ بخاری میں ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث دس و دس آرہی ہے اِنَّا کُنَّا نَتَوَسَّلُوا اِلَئِكَ بِنَبِيِّنَا اے اللہ جب تیرے نبی تھے ہم ان کے وسیلے سے تیرے پاس آتے تھے آج ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئیں وہ بھی چلے جاتے کبر رسول پہ جب آپ دنیاوی زندگی میں تھے تو آپ ہاتھ مبارک پیالے میں رکھتے سے تو چشمیں جاری ہوتے تھے تو آج جو ہے وہ کہت میری عزت سٹیک پہ لگی ہے میرے دور حکومت میں دور خلافت کے اندر کہت آگیا تو آپ ہاتھ مبارک یہ میں پیالہ لے کے ہوں آپ اس میں رکھیں جی جناب صحیح مسلم ہے کہ عزت عمر نے ایک دفعہ یہ کام کروایا تھا پیالہ دے کے تو نبیل اسلام نے ہاتھ رکھا ایک تو وہ دیس بخاری مسلم میں او دیبیا کے موقع پہ پندرہ سو صحابہ نے ایک پیالے سے وضو کیا اور جانوروں کو پلائے اور جمع کر لیا اور جاب عبداللہ کہتے ہیں ایک لاکھ بھی ہم ہوتے ہیں تو سب کو کفایت کرتا تھا تو عزت عمر نے تو نہیں کہا ان کو پتا تھا کہ ہماری کمیونکیشن اس آخرت کی زندگی میں حضور کے ساتھ نہیں ہو سکتی یہ مثالیں دیتے ہیں حضور کی مبارک زندگی کی اور اس کو آج اپلائی کرتے ہیں پھر میں ان کو تھوڑے نیچلے لیول پہ آکے سمجھاتا ہوں کہ اگر تم لوگ یہی کرتے ہو نا تو بخاری میں حدیث ہے ایک صحابی کی ٹانگ ٹوٹ گی تھی پندلی کی ہڈی نبیل اسلام نے مبارک ہاتھ پھیر کے اس کو بلکل ٹھیک کر دیا اس طرح تو نہیں ہوتا نا تو آپ لوگ ان عقیدے تو یہی وہ بستہ کیے ہوئے ہیں پچھلے دنوں میرا وہ گمبد خضرہ کے روشندان والا کلیپ بھی اپلوڈ ہوئے ہیں اس میں میں نے کافی ساری باتیں کی تھی اب بار بار میں اس لیے ان چیزوں کو ریپیٹ کر دیتا ہوں تاکہ عقیدوں کی اصلاح ہو جائے پتہ چل جائے کہ سچائی کی ہے ہم باری ویڈیو کے نیچے کئی لوگوں نے کومنٹس کی ہوتے ہیں اب ہم مجلس دیکھ کے سوتے ہیں اور بوریت نہیں ہوتی کیونکہ بوریت اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ وہ ہر وہ بات نہیں سن رہے ہوتے ہیں جو انہیں پہلے نہیں سنی ہوتی اور آلموس ہر وہ ایسی بات سن رہے ہوتے ہیں جس کے علٹ ان کا لڑی کیدہ ہوتا ہے تو بندے کا دماغ بھی کھلتا ہے کیا کہ مرنے سے پہلے آمسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کہنے کو تو دیں سب کا اسلام ہے لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے بابوں کا جہاں اور اور آخر میں بس آجزانہ طور پہ کہ نام ہے بابی نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتابی ٹھیک ہوگی